بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلماند ساری آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سلمہ بیوٹی سیکرٹس تو کیسے ہو آپ سب میت کرتیوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں بہت زبردست بورڈر لے کے آئی ہوں جو بچوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہوتا ہے نام ہے تو بچوں کا لیکن اسے بڑے بھی یوز کرتے ہیں بہت سارے استعمال میں اسے بڑے بھی لاکے اپنے استعمال میں سے رکھ سکتے ہیں تو بہت زبردست ہے جو میں آج آپ لوگ کے لیے بورڈر لے کے آئی ہوں تو فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئی ہوں جانسنز بیبی بیٹ ٹائم پورڈر یہ بچوں کا پورڈر ہے بچوں کو لگایا جاتا ہے انہیں نہلانے کے بعد رات کو سونے کے ٹائم پہ انہیں لگایا جاتا ہے اور بچوں کو اگر مسلسل اس کا استعمال رکھے تو بچوں کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے اگر کسی کو بچوں کے پاس سے اسے لگایا جائے تو بچوں کے پاس سے سمیل نہیں آتی کچھ بچوں کو بہت پسینہ آتا ہے اگر اسے لگایا جائے تو انہیں پسینہ کم آئے گا اور اسے بچے ہی نہیں یہ بڑوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے تو اگر اچانک آپ کو باہر جانا پڑ گیا اور آپ اپنے بالوں کو واش نہیں کر سکتے آپ کے پاس ستنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس پورڈر کو اپنے بالوں میں برش کی مدر سے لگائیں اور سارے بالوں میں اچھے سے برش کر لیں تو آپ کے بال فریش ہو جائیں گے ایسا لگے کہ جیسے اب بھی آپ نے اپنے بالوں کو واش کیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پلکیں ٹھیک نظر آئیں تو یہ آپ اسے نہ مسکارے کی مدد سے مسکارے کا جو برش ہوتا ہے اس کی مدد سے اس پورڈر کو پلکوں کے اوپر لگائیں اور پھر مسکارہ لگائیں دیکھئے گا آپ کی پلکیں کیسی گھنی ہو جائیں گے اور کیسی زبردست نظر آئیں گے کچھ لوگ جب شوز پہنتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ان کے پیروں میں سے اور جوتوں میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اگر وہ شوز پہننے سے پہلے اس پورڈر کو اپنے شوز میں لگا لیں اچھے سے تو پھر یہ سمیل ان کے پیروں میں سے نہیں آئے گی جن لوگوں کو پسینے کی کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے نا ان کے پسینے میں سے سمیل آنے کی تو وہ اگر کہیں بھی باہر جانے سے پہلے یا گھر جہاں بھی ہوں اگر اس پورڈر کو لگا لیں تو وہ ان سے نہ پسینے کی سمیل نہیں آئے گی میک اپ بیس جو ہوتی ہے اس کے اوپر اسے لگایا جائے تو بیس کافی ٹائم چل جاتی ہے بیس خراب نہیں ہوتی اور جب پھر خراب ہو پھر ہلکا سا آپ یہ پورڈر اوپر لگا لیں تو بیس ذرا بھی خراب نہیں ہوگی جن لوگوں کو ڈارک سرکلز پرابلم ہے ڈارک سپورٹس ان کے چہرے پہ بہت زیادہ ہیں وہ جب میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ بیس کے اوپر اگر تھوڑا سا اس پورڈر کو لگا لیں گے نا تو وہ نظر نہیں آئیں گے تو ان کا میک اپ بہت زبردست لگے گا اور چہرہ بلکل ایسے کلیر ہو جائے گا ساف نظر آئے گا کیونکہ یہ بہت بیس رہا ہے جب آپ اسے لگا لیتے ہو نا چہرے کے اوپر ویسے بھی لگا لوں تو یہ بہت شائن کرتا ہے اور جب اسے نیک اپ کے اوپر لگاؤ تو پھر ہی تو یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے نا جب آپ ویکس کرتے ہو تو ویکس کرنے سے پہلے جس جگہ آپ نے ویکس کرنی ہے وہاں آپ اس پورڈر کو لگا لوں پھر آپ ویکس کرو ایک تو آپ کو درد نہیں ہوگی جلن نہیں ہوگی نہ سکین آپ کی ریڈ ہوگی اور آرام سے آپ کی ویکس ہو جائے گی اور اگر ویکس کے بعد کسی قسم کی آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی سکین ریٹ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ لگتا ہے ویکس کے بعد تو آپ اسے پھر لگا لوں آپ کی جو سکین کی جو پرابلم ہوگی وہ حل ہو جائے گی اور آپ کے بلکل سکین بلکل کلیر ہو جائے گی یعنی کہ ویکس کے بعد بھی آپ اسے لگا سکتے ہو اگر کوئی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو اگر نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے اور جن لوگوں کو ایکنی کی بہت زیادہ پرابلم ہے وہ بھی اگر اس پاورڈر کو ڈیلی لگائیں گے نا تو ان کی ایکنی کی پرابلم کافی حد تک حل ہو جائے گی کیونکہ یہ پاورڈر بہت زیادہ دست ہے ایکنی کو ریموف کرتا ہے ایکنی کو سیرے سے ہی ختم کر دیتا ہے آپ نے اگر کوئی لپسٹک لگائی ہے جو کلر آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شائن ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے لئے بھی آپ یہ پاورڈر اگر ہلکا سا اپنے ہنڈوں کے اوپر لگا لوگ لپسٹک کے اوپر تو وہ لپسٹک کی شائن ختم ہو جائے گی یعنی کہ آپ کی لپسٹک میٹ ہو جائے گی تو یہ پاورڈر صرف بچوں کے لئے نہیں بڑے بھی سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پرفیوم نہیں لگاتے تو اس پاورڈر کو آپ لگائیں گے تو اس کی سمیل اتنی اچھی ہے کہ ایسا ہی لگے گا جیسے آپ نے کوئی اچھے سی پرفیوم لگائی ہوئی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے تو اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو پلیس اسے لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اجازت دیجئے اپنے ہم بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ